بسم اللہ الرحمن الرحیم علم دین سے دنیا حاصل نہ کر اور نہ ہی علم کو اپنا پیشہ بنا کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے آخرت کے عمل سے دنیا طلب کی اس کا نام نیکی کے دفتر سے خارج کر دیا گیا کسی کے ساتھ بدی مت کر کیونکہ اگر اس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت نہ ہوگی تو خدا کسی اور کو مقرر کرے گا کہ وہ تجھ سے اس کا بدلہ لے جو شخص کسی مسلمان بائی کو مارنے کے لیے دست دراز کرے وہ ہم میں سے نہیں خبردار بیریش لڑکوں اور نہ محرم عورتوں پر کبھی نظر نہ کرو یہ شیطان کی تیروں سے تیر ہیں اور اہلِ بدد کی مجلس میں نہ جاؤ وہاں سے برائی خاصل ہوگی اور ہمیشہ نیکی کی تلقین اور برائی سے منع کرتے رہو کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے خدا کا دوست دنیا کا دوست ہرگز نہیں ہو سکتا جو بغیر خق طالع کے دنیا کی عزت کا طلبگار ہوگا وہ مرنے سے پہلے اپنی زلط دیکھ لے گا اہلِ دنیا مطائد دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور میں ذکرِ خدا اور قرآن شریف کو دوست رکھتا ہوں جو آقبت کے عمل سے دنیا طلب کرتا ہے اس کی عبرو جاتی رہتی ہے تین شخص فلا نہیں پاسکتے بحیل، قاہل اور معلول صبح کے وقت قرآن شریف ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھنے سے رحمتِ حق نازل ہوتی ہے اور فرشتے سننے کے منتظر ہوتے ہیں قیامت کے دن یہ تمہاری شفاعت کریں گے